ہیل ٹیپس اینڈ ٹیکس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کامن میڈیسنز جو یوز ہوتی ہیں ڈیلی پریکٹس میں تو ان کے ٹریڈ نیمز ان کے کس طرح استعمال کس طرح ہے ان کے نقصانات کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ویڈیو ہے عام لوگوں کے لیے جو نان ڈاکٹر لوگ ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں جینیسز تو یہ کس کے لیوز ہوتی ہے یہ ان کے نیوز ہوتی ہے جن کا ہیر فال زیادہ ہو بال زیادہ گرتے ہو یو جوری میل میں اور اس کا جو ڈوز یہ ون میلی گرام ہے ایک گولی رات کو لینے ہوتی ہے اور تین مہینے بعد جو ہے اس کا اثر نظر آتا ہے تین مہینے سے پہلے پہلے آپ نے کو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا اس کے نقصانات کیا ہے اس کے نقصانات یہ ہے کہ سپرم کاؤنٹ کم کر سکتا ہے سیکشول ڈیزائر کم ہو سکتی ہے لیکن اس کا ڈوز جو ہے وہ ون میلی گرام ہے وہ کم ہے تو عمومن جو ہے یہ چیزیں اس میں نہیں ملتی جو لوگوں کا مسکنسپشن ہے کہ یہ انفرٹریری کرتا ہے اور یہ جو ہے سپرم کاؤنٹ اور یہ چیزیں کرتی ہیں لیکن پریکٹیکل یہ تو تیوریٹیکل بات ہے پریکٹیکل جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پروسٹیٹ کینسر سے بھی بندے کو پریونٹ کر سکتی ہے اور اس پر جو سٹیڈیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیر گروت میں بہت اہم کیاردار آدھا کرتا ہے نیسٹ جو ہے سربیکزیڈ ہے سربیکزیڈ جو ہے طاقت کی دوائی ہے اس میں مینلی زیڈ اس کو کیوں کہتے ہیں اس میں زنگ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے تو زنگ جو ہے مور دن ون تاؤزن کیمیکل رییکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے زنگ جو ہے رسپانسیبل ہے یہ اس میں کوئنزائم کام کرتی ہے اس کے لئے سربیکزیڈ میں جو ہے اور بھی چیزیں ہیں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جہاں پہ میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا وہ نیکوٹین امائیڈ ہے جو انرجی پروڈکشن میں جو ہے ایٹی پیز جنریٹ کرتی ہے ہنڈرڈ میلی گرام موڈوز ہے تو ایک گولی جو ہے کانی ہے کانے کے بعد صبح ناشتے کے بعد یا دوپہر کانے کے بعد اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت گرم دوائی ہے اس کے یہ نقصانات اس کے وہ نقصانات اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں جو ایٹامن ہے وہ جسم میں زیادہ ہو جائے تو وہ چوٹے پشاپ میں نکل جاتا ہے اس سے یورین کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا یلو ہو سکتا ہے تو گبرانے کی کوئی بات نہیں یہ نارمل ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا جس کو سیکشول ڈیزائر کم ہے یا جن کو جو ہے سپرم کاؤنٹ کم ہے تو اس میں بھی یہ بہت اہم رول ادا کر دی ہے جن میں ویسے جو ہے جو سکن جو گلو کرنا چاہتے ہو اگر سکن گلو کرنا چاہتے ہو فریش فریش تو اس کے لئے سر بہترین چیزیں گے اس میں زینک اور نکوٹین نمائن دونوں جہے ہیں سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتی ہے تو سکن نیلز اور ہیرز کے لئے بہترین چیزیں ہیں ٹرائی کر لے ٹو ٹو ٹری منتز وے کانٹینیو سلیہ بیوز کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کانے کے بعد نہرمو کانیا تو اسے پھر بیٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے گیس ہو سکتی ہے تیزابیت ہو سکتا ہے اُلٹی آ سکتی ہے اور کچھ لوگے تھے اس میں گرمائش جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہوتی وہ گرمائش نہیں ہوتی جو اس میں نکوٹین نمائن ہے وہ انرجی پروڈکشن زیادہ کرتی ہے تو بہترین چیزیں نیس جو ہے میلٹونین ہے وہ اصل میں یہ ہیومن بڈی میں نارمالی پروڈیوز ہوتا ہے میلٹونین تو یہ جو ہے نیند کی گولی ہے نیند کی اس طرح گولی ہے کہ آپ ایک گولی رات کو کہا سکتے ہیں without any side effects یہ آپ کا جو نارمال الگوریتم ہے نیند کا یہ وہ میلٹین کرتا ہے جو دوسری نیند کی دوائی ہے اس میں ایڈیکشن ہے ویڈرال ایفیکٹ ہے وہ آپ نہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کے جسم میں دردے ہوں گی آپ کو نیند نہیں آئے گی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل ہارمون ہے باڑی کا میلٹونین جو ہے وہ آپ کو نیند دلاتی ہے اس کے اہم اور بات یہ ہے کہ یہ دیپریشن میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے جو مائلڈ دیپریشن ہے میں مائلڈ دیپریشن کی بات کر رہا ہوں دوسرا میمری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کا جو برین میں جو کیمیکلز ہے اس کو ریپلیس کرتی ہے تو ڈیپ سلپ میں بندے کو لے جاتی ہے اور ڈیپ سلپ میں رہنے کے بعد جو ہے بندہ کا مائلڈ فریش ہوتا ہے جب وہ سوما جاگتا ہے جب مائلڈ فریش ہوگا تو اس کی ٹینشن ڈیپریشن ساری چیزیں کام ہوگی اس کی میمری پاور زیادہ ہوگی اور وہ جلدی چیزوں کو پک کر سکتا ہے اچھا اس کے ڈراپس بھی ملتے ہیں بچوں کے لیے بہترین ہے آپ بچوں کو رات جو بچے رات کو سوتے نہیں ہیں ان کے لیے بہترین چیزیں چار سے پانچ کترے رات کو دینے ہیں اور جو ہے پھر بچہ پوری رات نیند کرے گا اس کا ریدم جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا تو پھر وہ دن کو نہیں سوئے گا جو بچے دن کو زیادہ سوتے ہیں وہ رات کو نہیں سوتے تو یہ ڈراپس رات کو دیا کرے رات کو نیند مینٹین ہوگی نیند صحیح ہوگی تو دن کو نہیں سوئیں گے تو آپ کو پورا الگوریدم چینج ہو جائے گا اچھا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں شروع شروع میں توڑا سا نازیہ ہو سکتا ہے دل خراب ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ٹیک ہو جاتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی ٹائم کے ساتھ ٹیک ہو جاتا ہے اچھا اس میں یہ خطرناک چیزیں لگزرٹانل لگزرٹانل جو ہے یہ 3 میلیگرام میں آتی ہے بروموزیپام جو ہے اس کا فارمولا ہے ایک گولی رات کو لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایڈیکشن ہے مطلب جو لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان میں ایڈیکشن ہو جاتی ہے اس کے بغیرے ان کو پھر نین نہیں آتی اس کے ویڈڈال ایفیکٹ بھی ہیں یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے یہ آپ چھوڑیں گے تو پھر جسم میں دردیں ہوں گی اور آپ کو نین نہیں آئے گی جو میلیٹونین میں نے ڈسکس کیا اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اس سے جو ہے ویڈڈال ایفیکٹ نہیں ہوتے اس سے ایڈیکشن نہیں ہوتی انشاءاللہ آپ کو نین آئیں گے لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے اس سے یاداش بھی کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ اوڈ ایج میں یہ دیں گے یاداش کمزور ہوگی میمری کمزور ہوگی الزائیمر ڈیزیز اور اس کی طرف رجحان سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اوڈ ایج میں یہ چیز بلکل نہ دیں کیونکہ یاداش کمزور ہوتے ہیں اچھا اس سے گرنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو جن کو چکر آتے ہیں اور یہ استعمال کریں تو بہت سارے مریض ہم نے دیکھے ہیں جو رات کو وہ آشنوب جاتے ہیں اور ان کو چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے غنود کی ہے تو یا تو یہ ہے کہ کم ڈوز سے استعمال شروع کریں کم ڈوز سے جو ہے وہ مطلب آہستہ آہستہ اس کو ٹیپر کر لیں اور میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اس کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے کون سی الٹرنیٹ دوائی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں سیم ایک دوائی ہے ایٹی فوکزین سوری میں نے آج ایڈ نہیں کیا ہے تو وہ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس زنگ ایٹ سیرپ ہے بہترین چیز ہے بچوں کے لیے زنگ ڈیفیشنسی خاص کر جو مدر فیڈ بیبیز ہوتے ہیں جو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں زنگ کی کمی ہو جاتی ہے ان کے بال جو ہے صحیح طرح نہیں ہوتے سکن بھی صحیح نہیں ہوتے ان کو جو ہے پیٹ ان کا اکثر خراب رہتا ہے تو اس میں آپ زنگ ایٹ سیرپ ایک چمچ روزانہ ایک مہینے کیلئے لگاتار دے سکتے ہیں تو زنگ ڈیفیشنسی جو ہے بچوں میں بہت کامن ہے اس کو اگنور نہ کریں یہ ایک چمچ روزانہ دے سکتے ہیں اور اس کا سکن لوز موشن میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو جو آنت ہے اس کا جو اپیتیلیم ہے اس کی ری جنریشن میں ہیلپ کرتی ہے فی فالوٹ ہے یہ جو ہے غریب لوگوں کے لیے جو آئرن ہے وہ یہ بہترین چیزیں کیونکہ یہ بہت سستی دوائی ہے جو جن لوگوں کا خون کم ہے خاص کر فی میلز کا تو اس میں ویٹامن سی ہے سکوربے کیس ہے تو وہ آئرن کو امزاب کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ایک گولی روزانہ کانے کے بعد اس میں یہ شرط ہے کیونکہ نہر مو کائیں گے میدے میں جلن ہوگی الٹی آئے گی پیٹ خراب ہوگا اور پاخانے کالے رنگ کے آتے ہیں اس کے ساتھ یہ خیال رکھنی چاہیے تو آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کہیں مجھ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے پاخانے کالے آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دوائی بند کر دیں اور تین چار دن میں دیکھ لیں اگر پاخانے کا کلر صحیح ہو گیا ہے تو پھر یہ رسپانسیبل ہے اس کی وجہ سے کالے رنگ کے پاخانے آتے ہیں بس آپ نے دماغ میں یاد رکھنا ہے اسے میدے میں جنرل یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کانے کے بعد جو ہے اگر آپ کہیں گے یہ مسئلہ نہیں ہوں گے لیکن یہ زبردست چیز ہے اس کے علاوہ ٹرائیمک ہے اگین فی میل کے لیے ہے ایک گولی روزانہ جن کو جو ہے خون کی کمی ہے تو ایک روزانہ کانے کے بعد ریجکس ہے جن کو الرجی ہے چمڑے میں نزلہ زکام اگر کسی کو چمڑے میں خارش ہوتی ہے چمڑے میں دانے نکلتے ہیں جن کو الرجی ہے اس کے لیے بہترین چیزیں یا گلے میں خارش ہوتی ہے یا آنک میں خارش ہوتی ہے آنک سرخ ہوتی ہے ناک میں کوئی مسئلہ ہے ناک جو ہے وہ اس میں نزلہ ہوتا ہے زکام ہوتا ہے اچھنگ کے بوت آتی ہے یا ناک میں جو ہے اچھنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک گولی روزانہ رات کو تورے گنودگی ہے تو اس لیے رات کو لینے چاہیے اس کے برق سے ایک اور گولی ہے ڈیسورا وہ صبح آپ لے سکتے ہیں اس میں سیڈیشن اور یہ چیزی نہیں ہے اکسیرل انجیکشن ہے تو یہ انٹیبائٹک ہے اور یہ جو ہے انفیکشن میں یوز ہوتی ہے لیکن اس کا آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو بیکٹیریل ریزیسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جو جراسیم ہے نا وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب عام دوائی ان پہ کام نہیں کرتی تو اس کا استعمال جو ہے مستند ڈاکٹر کی رائے کے بغیر نہ کریں انفیکشن کے لیے پھر یہ استعمال ہوتی ہے آگے آتی ہمارے پاس ڈیزی یا سیٹریزین ہے اگین انٹیلرجک ہے نزلہ زکام چین کے آنک میں خارش آنک سرہ ہونا مو میں خارش گلے میں خارش چمڑی میں دانے نکلنا چمڑی میں خارش ہونا اس کے لیے ایک گولی روزانہ رات کو کانے کے بعد اس سے نیند زیادہ سکتی ہے توڑی ممبری جو ہے ڈسٹرب ہو سکتی ہے لیکن اس کے برقس جو ہے ڈیسورا گولی آئی ہے تو ڈیسورا گولی آپ کہا سکتے ہیں یا لورین اینیسے ایک گولی روزانہ کانے کے بعد ڈیکلوران ہے ڈیکلوفینک سوڈیم ہے درد کے لیے ہیں ایک گولی روزانہ کیونکہ اس آر ٹیبلٹ ہے گانے کے بعد لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان آتے ہیں اگر کسی کو درد زیادہ ہے تو اس میں دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے دیکھنا ہے کسی کو بلیڈ فریشر ہے تو اس نے اپنے ڈیکلوفینک سوڈیم نہیں دینا ڈیکلوران نہیں دینی ڈیکلوفینک پوٹاشپ آپ نے دینا ہے کیونکہ سوڈیم ہے اس میں تو بلیڈ فریشر ہائی کرتی ہے ڈیکلوفینک بھی بہتادہ خود بلڈ پریشر ہائی کرتی ہیں تو اس کا شعال آپ نے رکھنا ہے میدے کے زخم کرتا ہے تیزابیت بڑھاتا ہے تو آپ نے پھر ساتھ ایزک دینی ہے کوشش کریں کہ اس کا استعمال زیادہ نہ کریں ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کی ہے پھر کنٹینیو رکھیں لیکن میدے کے دوائی ساتھ میں لینی ہے بلڈ پریشر شوگر یہ اس پر منیٹر کرنا ہے خاص کر بلڈ پریشر گردے کے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں اگر یہ دوائی کوئی کارا ہے بہت زیادہ عرصے سے تو یہ چیز اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ گردے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے میدے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور بلڈ پریشر جو ہی اس کو بھی بڑھاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ماہ ٹھیکہ ہے دس ملی گرام ایک گوئی روزہ نرات کو دمے میں یوز ہوتی ہے دمے کے لیے اس دمے میں جس کی شدد بہت زیادہ نہ ہو مطلب دمے کی پھر اقسام ہے نا جو شدید دمہ ہو پھر درمیان مولا دمہ ہے پھر جو ہے مائلڈ اس دمہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کی شدد بہت کم ہے تو اس میں پھر یہ یوز ہو سکتی ہے اگر کوئی مریض جو ہے وہ پمپ پہ نہیں ہے مطلب شدید دمہ نہیں ہے تو وہ ایک گوئی روزانہ رات کو دو ہفتوں کے لیے پھر اس کے بعد یہ بند کر دیں اگر پھر بھی حالت خراب ہے تو پھر جاری رکھیں اس کے اتنے کوئی خاص سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے لیکن سٹڈی سے یہ ثابت ہو آئے کہ یہ ڈپریشن کرتی ہے ڈپریشن اور انگزائیٹی مینلی ڈپریشن لوگ موڈ اور یہ چیزیں کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ کلیر سیٹ ہے انٹیبائٹک ہے یہ زیادہ یوز نہ کریں خود سے یوز بالکل نہ کریں ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے بغیر آپ بلکل یوز نہ کریں کیونکہ آج کل نزلہ زکام جو آ رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ انفیکشن ہے اور یہ انفیکشن جو ہے بیکٹیریل ہیں لوگ خود سے پریزیوم کرتے ہیں اور پھر انٹیبائٹک کو خود کی طرف سے اپگریڈ کرتے ہیں میں نے تو اگر مینٹین کارے بہتر ہی نہیں آئے پھر میں نے کلیر سیٹ اسے بھی بہتر ہے پھر میں نے انجیکشن لگا اس میں انٹیبائٹک کا کوئی رول نہیں ہے آج کل جو بھی پریکٹس چل رہا ہے یہ خراب پریکٹس ہے مال پریکٹس ہے نہ ٹھیکے لگانے چاہیے نہ انجیکشن لگانے چاہیے نہ اتنے ہائی ڈوز انٹیبائٹک لینے چاہیے یہ سارے وائر ان انفیکشن ہی چل رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال لکنا ضروری ہے وانا پھر جو ہے پینڈال ریپڈ ہے پیرا سیٹامول ہے یہ جو ہے بخار میں اور جسم کی دردوں میں خاص کر پرگننسی میں اگر جسم میں دردیں ہیں پرگننسی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس میں یوز کر سکتے ہیں کہ اس میں سیف ہے باقی یہ سیف نہیں ہے زائلوکین جلیں تو یہ لوکل اپلائی کرتے ہیں اگر کسی کو سکین میں کوئی درد ہو رہی ہیں دانے نکلیں اس کے درد ہو رہی ہیں یا کوئی جگہ جلی ہے تو اس میں یوز کر سکتے ہیں یوزولیس کا استعمال وہ کم ہے ڈاکٹرز لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جب ناک میں نل کی پاس کرتے ہیں یا چھوٹے پشاب میں پاس کرتے ہیں اس میں لوگتے ہیں ٹرانسامین ٹرانسامیک ایسٹ یہ بہت زبردست کیپسول ہے اگر کسی کو کسی جگہ سے بھی خون آتا ہے کانسی میں خون آتا ہے ناک سے خون آتا ہے کسی جگہ سے خون آ رہا ہے بالغم میں خون آ رہا ہے چھوٹے پشاب میں خون آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین چیزیں ایک گولی صبح شام ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اور اگر خون زیادہ آ رہا ہے تو اس کا انجیکشن لگاتے ہیں ٹرانسامین ون گرام سوپا شا رائزک ہے میدے کیلئے ہیں ساشے جو ہے بہترین کام کرتے ہیں کہ اس میں بائی کاربونیٹ بھی ہیں تو ایک شاہ ساشے سوپا ایک شام کو یہ فورا نصر کرتی ہے اگر چالیس میلے گرام ہے تو چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ اگر بیس میلے گرام ہے تو صبح شام ہے پانی میں ڈال کے پینائے اس کے نقصانات کم ہیں کرین میکس آشے ہیں بہترین چیزیں چھوٹے پہ شاب میں جلن ہو رہی ہے بار بار انفیکشن ہو رہا ہے یہ یورین کو جو ہے اس میں جو جراسیم ہے نا ان کے لئے جو انوائرمنٹ ہے وہ انفیوریبل کرتی ہیں تو وہ خود بخود مار جاتے ہیں فلیجل ہے میٹرونیڈرزول ہے تو اس کا بھی جو ہے استعمال بہت زیادہ ہے مال پریکٹس ڈرگ ای بیوز کا بہت زیادہ ہے تو کسی کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ اپننزہ یہ کہا لیتے ہیں حالانکہ وہ ای بی ایس ہوتا ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کا میٹرالیک ٹیسٹ ہوتا ہے نوسپہ ہے پیٹ میں کہیں پہ درد ہو خاص کر کولی کی پین تو اس میں ی use ہوتا ہے کولی کی پین کا مطلب یہ ہے کہ درد کبھی زیادہ ہوجاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہوجاتا ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص کر فیمل کو پیرز میں اگر پہن زیادہ ہے تو اس میں یوز کر سکتے ہیں چھوٹے پشاب میں جلن ہے اس کے ساتھ جو ہے مسانے مدات ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں گل بیڈر اگر کسی کی پتے میں پتری ہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہترین چیزیں پیٹر میں کے مثل اگمنٹین ہے انفیکشن کے لیے خاص کر یوز ہوتی ہیں چمڑے میں کوئی انفیکشن ہو آنک میں کوئی مسئلہ ہو ناک میں گلے میں یا نمونیا ہو تو اس میں ہم یوز کرتے ہیں نقصان یہ ہے کہ لوز موشن کرتا ہے ڈائریا کرتا ہے اس میں پھر ہم فلائجل ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں بروفن ہے درد کے لیوز ہوتی ہے اس میں میری ایک الیک ویڈیو بھی ہے بروفن پہ کہ کب یوز کرنا چاہے کب نہیں تو یہ کچھ عام میڈیسن تھی کہ ہم کس طرح یوز کریں کس طرح نہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مزید ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا